السلام علیکم دوستو آج ہم چین کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے شنجیان کی بات کریں گے حالی میں وہاں کے دورے کا موقع ملا اس کا دارل حکومت اور رمچی ہے اس کے ساتھ کاشگر دوسرا بڑا شہر ہے اس کا اور اس کا ہم نے علامہ اقبال کی شائری میں ان کا کاشگر کا ذکر بھی سنا تھا تو بہت دلچسپ ہم نے وہاں پہ چیزیں دیکھی دلچسپ باتیں سننے کو ملی اور ایک لحاظ سے جو مغربی ذرائع بلاغ میں مسلسل شنجیان کے مسلمانوں کے حوالے سے وہی غور مسلمان ہیں مقامی ان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہم سنتے رہے ہیں اس کی بھی کافی نفی معلوم ہوتی ہے اور خاص طور پر رمچی جیسے بڑے شہر میں جو میں گزشتہ پندرہ سال سے آ جا رہا ہوں وہاں پہ اور ایک ریمارکبل ترقی ہوئی ہے مذہبی ازادی لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے نمازیں پڑھتے ہیں مدارس جاتے ہیں مسجد کا وزٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ مغربی ذرائع بلاغ کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ چین کی حکومت ظلم و جبر کی نئی داستانیں رکم کر رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہمیں ذرا سا اس پہ تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس پہ بہت واضح ہو جاتا ہے کہ جس انداز میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مغربی ذرائع بلاغ میں صورتحال اس سے خاصی مختلف ہے اب شن جانگ ایک خود مختار علاقہ ہے اس کو آٹانومس ریجن کہتے ہیں شمال مغربی چین میں واقع ہے ایک اشاریہ چھے ملین سکوئر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے یعنی پاکستان سے دو گناہ بڑے رقبے پہ صرف چین کا یہ صوبہ پھیلا ہوا ہے اس کی سرحدیں آٹھ ممالک سے ملتی ہیں منگولیا، روس، کازکستان، کرغزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت روایتی طور پہ اس کو ایک غریب علاقہ سمجھا جاتا تھا لیکن گزشتہ پندرہ برسوں میں جو تیز رفتار ترقی یہاں ہوئی ہے اس کے باعث تمام شعبوں میں یہ صوبہ بڑی تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے اور اس کے اقتصادی اشاریے چین میں گوانجو شنگائی کے بعد سے دوسرے بہترین اشاریے ہیں اس کی جی ڈی پی خاص طور پہ دو ہزار تئیس میں کوئی ایک اشاریہ نو ٹریلین یوان یا آر ایم بی تھی اگر ڈالر میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ چھبیس سو ارب ڈالر اس کی جی ڈی پی تھی اور اس میں ہر سال چھ اشاریہ پانچ اور سات فیصد کے درمیان اضافہ ہوتا ہے دوسری طرف اس تمام ترقی کے عمل میں لوگوں کی مذہبی آزادی پہ کوئی قدغن نہیں لگی اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے لیکن اگر غور کیا جائے تو بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف جب سے شروع ہوا ہے اس کو بھی اب بارہ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے تو جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا اس میں ارمچی کاشگر جیسے شہروں نے جو کہ شنجیان کے بڑے شہر ہیں ان شہروں کو دوبارہ اقتصادی ترقی اور بین اقوام کاروباری نقشے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کیونکہ جو قدیم شہرہ ریشم ہوتی تھی وہ کہا جاتا تھا کیونکہ سات ہزار کلومیٹر پہ مشتمل تھی اور سات ہزار کلومیٹر میں سے پانچ ہزار کلومیٹر کا جو ایریا تھا وہ شنجیانگ میں سے گزرتا تھا یعنی آج بھی زیادہ تر علاقہ جو کہ پھر ارمچی کاشگر سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتا ہے وہ شنجیانگ ہی سے آ رہا ہے اور شنجیانگ میں جو غیر معمولی ترقی ہوئی ہے اس کا ایک بڑا سبب تھا کہ جب چین نے دیکھا کہ بیرونی مالک کی طرف سے دباؤ بہت ہے پروپیگنڈا بہت ہو رہا ہے تو انہوں نے یہاں پہ بے شمار سرمائکاری کی ہے آپ اس کے مناظر بھی دیکھیں گے کس طرح رہائشی سہولتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے عام لوگوں کے لیے سڑکوں کا وسیع نیٹورک یہاں پہ پھیلا ہوا ہے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کے نتیجے میں شنجیانگ نے کوئی ایک سو اناسی ممالک اور خطوں کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعاون کے معاہدے کیے ہیں چھپن ممالک یا ایسے اداروں کو جو مختلف مالک میں کام کرتے ہیں شنجیانگ میں سرمائکاری پہ راغب کیا ہے تو ایک اقتصادی ترقی کے غیر معمولی سفر ہے جو شنجیانگ نے تیہ کیا ہے گزشتہ پندرہ برسوں کے دوران جب میں پہلی مرتبہ ارمچی پہنچا شنجیانگ کے کیپٹل میں کوئی پندرہ سال پہلے وہاں ایک ائرپورٹ اوریجنل ائرپورٹ چھوٹی سی ایک امارت تھی اسلامباد کے پرانے ائرپورٹ سے ذرا سا وہ بڑا تھا لیکن اس کے بعد دوہزار سولہ میں ایک نئے تین ٹیمینل تعمیر شروع کیے گئے جو کہ دو سال کے اندر ندر مکمل کر کے اس کو آپریشنل آئیس کر دیا گیا اور آج ارمچی کا ائرپورٹ دنیا کے جتنے بڑے ائرپورٹ ہیں ان سے مقابلے میں کم نہیں ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چینی قیادت کی ترجیحات کہ کس طرح انہوں نے مقامی زندگی کو ڈسٹرپ کیے بغیر اور ان کے لیے ترغیبات پیدا کرنے کے لیے نہ صرف سڑکوں کا نیٹ ورک قائم کیا بلکہ یہاں پہ ائرپورٹ پہ ایسا بنا دیا جس نے اس خطے کو پورے چین اور باقی جو ٹرکک ریجن ہے جو اس کے آس پاس ممالک ہیں جن کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں ان کے ساتھ بھی ملا دیا اس طرح گیٹ وے کی حیثیت اور رومچی کو حاصل ہو گئی ہے اب یہ تو ہوئی اقتصادی ترقی کی بات یہاں پہ مادنیات بھی ہیں انجینئرنگ کے شعبے نے بہت ترقی کی ہوئی ہے اور یہاں سے برامدات بہت ساری ہوتی ہیں جس میں بلکہ اسلا بارود کی تیاری بھی یہی پہ شروع ہوئی تھی اوریجنلی تو یہ الیمنٹ ہے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو اور اس کے ساتھ جو ترقی کے سمرات ہیں شنجیانگ کو ملے ہیں اور وہاں جا کے بلا شبہ اقل دنگ رہ جاتی ہے جتنی صفائی ہے اس علاقے میں چاہے وہ رومچی ہے چاہے کاشغر ہے آپ یقین کیجئے کہ اسلام آباد کا شاید ایف سکس ایف سیون سیکٹر ہوگا یا پھر بہریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے کے کچھ علاقے ہوں گے جہاں پہ آپ کو صفائی دیکھنے کو ملے گی لیکن یہاں پہ میں حیران ہو گیا کہ رومچی شہر سے ہم نکلے کوئی بیس کلومیٹر تک باہر گئے تو شہر سے لے کے باہر تک مجھے کورے کا کاغذ کا ایک ٹکڑا کسی سڑک پہ نظر نہیں آیا اور ایک مختصت سا منظر شاید آپ دیکھ سکتے ہیں خاتون اپنے ایک چھوٹی سی گاڑی سب پیچھے کھینچ رہی ہے اس کی شاید ڈیوٹی لگائی گئی ہے کورا اٹھانے کی تو جہاں جہاں اس کو کوئی باٹل یا کوئی سگریٹ کا بٹ نظر آتا ہے وہ اٹھا لیتی ہے اور شاید صفائی کا یہ بھی راج ہے لیکن یہ شہر سے بہت بہار ہے میں تو شہر کے اندر میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں پہ کورا کرکٹ کے کوئی آثار نہیں تھے تو یہ وہ ترقی کے سمرات ہیں جو شنجیان کے لوگ اس وقت کاٹ رہے ہیں ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں آسودہ حال اگرچہ اس کو ابھی بھی پسماندہ علاقہ کہا جاتا ہے اس تمام تر ترقی کے باوجود یہاں پروپیگنڈا بہت ہے لیکن جو مسلمان ہیں اوریجنل ویغور مسلمان ان کی ان کا طرز زندگی تبدیل نہیں ہوا ہے تو اس کے لئے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں شنجیانگ اسلام انسٹیٹوٹ جو رومچی سے ذرا باہر ہے اس کے ساتھ ایک بڑی شاندار مسجد بھی ہے اور ان کے خطیب کے ساتھ بھی گپ شپ ہماری ہوئی وہ ہمیں بتا رہے ہیں تفصیلات تو آئیے شنجیانگ اسلام انسٹیٹوٹ چلتے ہیں موسیقا ها حض sophisticated انسٹیٹوٹ MLKW اعتقدت موسیقا اس کے لئے موسیقا آپ انسٹیٹوٹ احبوب اپاتی کس انسٹیٹوٹ موسیقی 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 رہے ہیں جن کو چین اپنی علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ سمجھتا ہے ان کے خلاف بلا شبہ کارروائیاں ہوئی ہیں انہی کارروائیوں کو مغربی ذرائع ابلاغ نے حقوق انسانی کے خلاف ورزیوں کے ساتھ تشبیح دی حالانکہ جب پاکستان جیسے ممالک مذہبی انتہا پسندی کے حامل نظریات کے گروہوں یا لوگوں کے خلاف اقدامات نہیں کرتے تو ان کو زور ڈالا جاتا ہے پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ ان کی سرکوبی کریں چین اپنے طریقے سے وہی سرکوبی کر رہا ہے اور وہ باقیدہ ایڈوکیشن سینٹرز کے ذریعے یعنی جن مراکس کو مغربی ذرائع بلاق میں کہا جاتا تھا کہ یہ کنسنٹریشن کیمپس ہیں یہاں پہ ظلم ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے دراصل یہ وہ تربیتی مراکس ہے جہاں بلکل ایسی تربیتی مراکس جیسے پاکستان نے قائم کیے تھے مشایل مشایل اور سباؤن کے نام سے جہاں پہ بہت زیادہ سخت نظریات کے حامل لوگوں کی اثر نو تربیت کی جاتی تھی انہیں سمجھایا جاتا تھا کہ آپ جو نظریات یہاں جس کا پرچار کر رہے ہیں اس کی یہاں گنجائش نہیں ہے یہی کام چینی بھی کر رہے ہیں لیکن چینیوں کے اوپر الزامات پھر بہت ہیں کہ جی انہوں نے حقوق انسانی کی خلاف فرضیں کی حالانکہ اندرونی صورتحال اس سے قطن مختلف ہے مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے چین کی پالیسی کیوں سخت رہی بڑی بنیادی سی وجہ ہے کہ جو مذہبی انتہا پسندی کے نام ایریس ترکستان اسلامک موومنٹ جس کو اب اسلامک ترکستان پارٹی بھی کہا جاتا ہے یہ وہ گروہ ہے جو ہر لحاظ سے چاہتا ہے کہ ہم نے ایک الہیدہ ترکستان یا شنجان بنانا ہے ہمیں اپنا مسلمان صوبہ چاہیے لیکن کوئی بھی ملک اتنی آسانی سے اپنے خطے کا کوئی حصہ کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرتے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کا مطالبہ ہے کہ یہاں سابقہ فاتہ ریجن جو سردی علاقہ ہے اس کو بحال کریں یہاں سے پاکستان کی فوج نکل جائے اور وہاں پہ ہم اپنی خلافت قائم کریں گے چین ظاہر زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے نا تو پاکستان اس قسم کا مطالبہ مان سکتا ہے چین نے تو بالکل اس پہ سر سے غور ہی نہیں کیا اور اقتصادی ترقی کے ذریعے ان لوگوں کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ چینی ماہرین ہیں تاریخ دان ہیں مورخین جو ہیں ان کے مطابق کبھی اس خطے میں ترکستان کا لفظ ہی کبھی استعمال نہیں ہوا اور جب سے اس ترکستان اسلامی مومنٹ جو ہے اس نے جنم لیا اس انہوں نے یہ ترکستان کا لفظ اس میں شامل کر دیا ان کا یہ کہنا ہے کہ چینی تاریخ میں کبھی بھی شنجانگ کو مشرقی ترکستان نہیں کہا گیا بلکہ یہ کچھ مغربی سکولرز تھے جنہوں نے افغانستان اور شنجانگ ان علاقوں کو مشرقی اور مغربی ترکستان کے حوالے سے آئیڈنٹیفائی کیا اب ایک بڑی دلچسپ سی کہانی ہے کہ چین ابتدائی سے بڑی خودمختار آزادانہ پالیسی پہ عمل پیرا رہا ہے اور ہمیشہ اس نے مغرب کے سے جدہ ہو کے اپنی پالیسی اختیار کی امریکہ کو اس حوالے سے بڑی تکلیف تھی اور میں جب اپنی کتاب لکھ رہا تھا اب چین کے حوالے سے تو ایک دلچسپ مضمون میرے سامنے آیا انیس سو اکانوے کا ایک مضمون تھا اور نیو یارک ٹائمز میں وہ چھپا تھا اس میں ایک اور فارن افیرز میکزین کا ذکر کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ سیکریٹری آف سٹیٹ اس وقت نہیں خارجہ سیکریٹری جو تھے جیمز بکر وہ چین کے دورے پہ جانے والے تھے اور انہوں نے اس فارن افیرز کے انٹریو میں اشارتن ایک بات کہی اور یہ بات ہے انیس سو اکانوے کی ان کے چین کے دورے سے چند دن پہلے انہوں نے کیا کہا کہ اگر بیجنگ کے رہنما ہتھیاروں کی فروخت اور انسانی حقوق کے بارے میں عالمی رویے کے نئے مایارات کے خلاف فرضی کرتے رہیں گے تو پھر چین میں علیتگی پسندی مذہبی انتہاب پسندی کو بھی دوام مل سکتا ہے یہ تحریکیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں یعنی اس وقت انہوں نے اشارہ کیا کہ جو چین کے مغربی جنوبی علاقے ہیں اور پھر یہ شمال مغربی شنج یانگ سوبہ ہے یہاں پہ کچھ تحریکوں کی حوصلہ افضائی کی جا سکتی ہے بیجنگ کے خلاف ان کم از کم انیس سو اکانوے ہی سے امریکی اداروں کے بالکل نظر میں تھا کہ اگر چین نے ہماری بات نہ منی ہمارے تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک نہ ہوئے ہم پھر ان علاقوں میں استعمال کر سکتے ہیں ان گروہوں کو جو چین کی حکومت سے ناخوش ہیں تو جناب یہ الیدگی پسندی یا مذہبی انتہا پسندی کے خلاف چین کی جو سخت پالیسی ہے اس کا برائے راست تعلق ان منصوبوں سے ہے جو کہ کہیں اور بنے تھے اور اس ترکستان اسلامی موومنٹ کو چینی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ باہر سے فرنڈنگ ہوتی ہے اور بڑی دلچس بات ہے کہ دوہزار بیس نومبر میں صدر بائیڈن جب منتخب ہوئے تو ان انتخابات سے چند روز پہلے ہی امریکہ نے ای ٹی آئی ایم کو یعنی ایس ترکستان اسلامی موومنٹ کو دہشتگرد تنظیموں کی لسٹ سے بھی نکال دیا اس وقت بڑی چیمی گویاں ہوئی تھی کہ آخر امریکہ چاہتا کیا ہے کیا دوبارہ اس تحریک کو زندہ کرنا چاہتا ہے لسٹ سے ہٹا کے کیونکہ جب لسٹ سے ہٹا دیا جائے دہشتگرد تنظیموں کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سپورٹ بھی مالیف وسائل بھی فرہم کر سکتے ہیں تو جناب آج کا یہ شو تھا اور رومچو کے حوالے سے شنجیان کے حوالے سے کہ کس طرح چین کی کامینسٹ پارٹی کی قیادت میں اس صوبے نے غربت اور پسمانگی سے ترقی کا ایک طویل سفر تیگ کیا ہے اور اس کے تحت تمام شہریوں کو چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ چینی ہیں چاہے وہ بودسٹ ہیں چاہے سکھ ہیں ان سب کو برابر کا شہری کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو وہ تمام سہولتیں حاصل ہیں جو بیجنگ چینگڈو گوانجو شنگائی ایسے شہروں میں حاصل ہیں ہاں البتہ ضرور ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو احساس شاید ہوتا ہے باہر سے آنے والوں کے یہاں پابندیاں بہت ہیں لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ یہ ترقی جو ہے چائنیز کریکٹرسٹکس کے ساتھ ہوئی ہے شنجیان کریکٹرسٹکس کے ساتھ ہوئی ہے یعنی ترقی کا جو موڈل اختیار کیا گیا ہے اس پہ باہر سے یعنی بیجنگ سے نظریات آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شنجیان کی جو تہذیب اور ثقافت ہے اس کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا تاکہ لوگ ناراض نہ ہو بلکہ ان کو اب ساتھ لے کے چلیں ترقی کے اس سفر میں